اسلام علیکم درستو کیا حال چلے بائیس نمبر والے جرمانے اس کے بعد ائرپورٹ پیکنڈ راپ اگر پکڑے جاتے ہیں وہ جرمانے اور بھی اس طرح کے کافی جرمانے ہیں اور فیملی سے ٹویئر میں کنورٹ کرنا ہے یا باقی ویزا کنورزن اور کمپنی میں امانی کو رکھنا لازمی ہے اس کے بعد اور بھی کافی کمینٹس ہیں آپ کے ان کے جوابات آج اٹھائیس مارچ ہے اور جمعرات کا دن ہے سال دوزار چوبیس ربینہ ختون اور ان کے لابہ بھی کچھ دوستوں نے نمبر کا پوچ جاتا ان سے نمبر شیئر کرتے ہیں اور بلکہ بہت ساری ویڈیوز میں نمبر شیئر کیا ہوئے آپ وہ بھی دیکھ لیا کریں اور جرمانہ جب ہوتا ہے تو آپ کو رسید دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا کہا کہ آپ سانت آفیس کے دریجے ایکزیکٹ جو بھی چیک کر سکتے ہیں یا موکری کے آفیس جا کے بھی کنفرم کر سکتے ہیں اگر انہیں آپ کو جرمانہ کیا ہے کہیں روک ہے آپ کو پیپر دیا جائے گا کہ جرمانہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ چیکنگ کے بعد چھوڑ دیا نہیں آپ کو دو سو ریال والا پیپر دیا جاتا ہے اسی طرح ائرپورٹ کے پر بھی دیا جاتا ہے کچھ کو تیس پینتیس یا پچاس ریال اور دو سو ریال اور پھر کچھ کو تین سو بھی ہے اگر آپ گاڑی پرسنل گاڑی ہے اس میں آپ نے بہت زیادہ سمان رکھا ہوا ہے اور آپ جسٹیفائی نہیں کر پاتے کہ یہ سمان میرا ہے یا میں کہیں اس کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہوں تو ٹرانسفر کر رہا ہوں تو بھی آپ کو تین سو ریال جرمانہ ٹکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ذہن میں رکھا کریں اسی طرح طلبات والوں کی بھی ہوتا ہے جو عام گاڑیوں میں طلبات کا بیگ لے کے ڈریفری شروعی کرتے ہیں ان کو بھی جرمانے ہوتے ہیں برحالہ بھی تو خیر انہوں نے یونی فارم اور باقی کافی کچھ اور گناہ اس کر دیا ہے لیکن پھر بھی جی ہے جرمانہ ہوتا ہے سو باچیت سنگھ ویزر ویزا کو دوزیر فیملی میں جی بجن فیملی ویزا کے لیے کنویجن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر پھر ریپیٹ کر دیں کہ لاسٹ یر اکتیس کتوبر دوہزار تہیسے جو ہے قانون آیا تھا اور اس میں بنگلہ دیشیوں کے تمام نئی ویزے بین کر دیئے تھے کسی کو بھی فریش ویزا جو ہے بنگلہ دیشی کو نہیں ملے گا جو ہیں ادھر ان کے رینی ہوتے رہیں گے اور اس گھر طرح کے ویزے اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ بین لگایا تھا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ امان میں اگر آپ آتے ہیں کسی بھی ویزر ویزا کے اوپر اور آپ اس کو ویرک ویزا میں چینج کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹر میں کرنا چاہتے ہیں تو یا کسی بھی دوسرے ویزا میں تو آپ کو پچاس ریال فیز دینا ہوتی تھی آر او پی کی آپ بغیر ایکزٹ جائے جو ہے ادھر رہتے ہوئے ویزا دوسرا کوئی بھی لگا سکتے تھے تو وہ قانون جہاں ختم کر دیا تھا اب جو ہے اگر کوئی ویزر ویزا کے اوپر آتا ہے کسی بھی ویزر ویزا کے اوپر وہ ادھر رہتے ہوئے امان میں انویسٹر ویزا یا ورک ویزا نہیں لے سکتا فیملی جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں فیملی ٹویر ہے اس کو آپ دوسرے میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اور ایڈر ہیں آپ تو آپ کوئی بھی ویزا چینج کر سکتے ہیں ویزر جو ہے وہ نہیں ہوگا اور احمد سیال ان کا ایک اور کمنٹ بھی ہے علیکم السلام ایک اور سوال کہ اگر ارباب فراڈ کر کے ملک سے چلا جائے کوئی رابطہ بھی نہ ہو تو کیا تنازل بجن اگر ارباب فراڈ کر کے چلا جائے تو آپ اس کی رپورٹ کریں گے پروپر اور اگر بندہ وہ ادھر نہیں ہوگا آپ کا ویزا اکسپائر ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو جو ہے آپ نیا ویزا لگوا سکتے ہیں تنازل جو ہے اس کے لئے ارباب کا ادھر ہونا ضرور اس کی آئی ڈی صحیح ہوگا وہ اکسپٹ کرے گا پروپ کرے گا تب آپ کسی دوسرے بندے کے ساتھ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں یا اگر اس کا کوئی اور ہے ادھر احمان میں جو اس کے بہاں پر کام کرتا ہے اس کا کوئی بھی آتھورائز تو وہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد باچہ سنگھ فیملی ایک یر سے جردہ انڈیا میں ہے کیا وہ احمان میں بلکل فیملی کے لئے چھے مینے والا رول نہیں ہوتا بھائی جان اگر فیملی کا جب تک ویزا ویلیڈ ہے وہ واپس آ سکتے ہیں فیملی کے لئے چھے مینے والا کوئی رول نہیں ہے صرف انویسٹر اور ویزا کا علم کے لئے ہے مبارک رضا والکم امان میں ہوں بٹ ویزا کینسل کرا کے دوسرا ویزا لے سکتے ہیں جی بالکل اگر آپ امان میں ہیں اگر آپ کا ویزا ختم ہو گیا ہے تو آپ بلا کسی تخیر کے اور بلا جھجک اور بغیر پریشانی کے کسی بھی دوسرے سپانسور کا ویزا لے سکتے ہیں اگر ویزا باقی ہے آپ نے کینسل کروانا ہے تو آپ کا عرباب جس کا آپ کے پاس ابھی ویزا ہے وہ کینسل کرے گا آپ کا ویزا اور پھر جو ہے آپ کہہ کے دوسرا ویزا لیں گے چیما ایف سی گیمنگ آپ کا کمنٹ بہت عرصے بعد ہے انشورنس کی کتنے پیسے ہوں گے اور ایک یئر کی ہوگی باجان انشورنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو جاب دی ہوئی ہے اور ان کی سیلری کے حساب سے کچھ پرسنٹیج ہے ایکزیکٹ نہیں پتا ہے مجھے چیک کرنا پڑے گا وہ آٹومیٹیکلی آپ نے نہیں دینی وہ ایمپلوئے کے پیسوں سے کٹنی ہے وہ لیکن کیا کہ سیسٹم سے جب آپ نے سیلری ٹرانسفر کرنی ہے تو آٹومیٹیکلی انشورنس ڈیٹیکٹ ہو جانی ہے اس کے بعد آگے معاملہ بڑھنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے الگ سی سیلری بھی ان کو دینی ہے اور الگ سی انشورنس ایسا نہیں ہے وہ ایک سیسٹم ہے اومانیوں کا اس کے انڈر ان کو ریجسٹر کرنا ہے تاکہ ان کا پتا چلے کہ یہ بندہ فلان جگہ پر کام کر رہا ہے اس کی انشورنس کلٹری ہے دیار سے اور شاہد لطیف اسا بھائی فیملی ویزا کے لیے بچوں کو بھی فارم اٹیسٹ کروانا ہوتے ہیں اور اٹیکس کرنے کا طریقہ بھیجن جو کہ فارم اٹیسٹ کروانا لیں تو اچھا ہے کیونکہ کبھی کبھار پوچھ لیتے ہیں ورنہ میرے سیٹیفکیٹ اور باقی اگر کوئی بہن بھائی کا بلانا ہے ان کی ایج تو اٹھارہ سال یا کم ہے تو ان کے جو برس سیٹیفکیٹ ہیں وہ ٹھیک ہے نا بچے اگر آپ کے اپنی فیملی آپ کے بچے ہیں تو ان کے نہ بھی کروائیں تو مشکل نہیں ہے بس کبھی کبھار پوچھ لیتے ہیں تو سیف سیڈ آپ کروا سکتے ہیں دس بیس ریال آپ کا خرچہ ہو جائے گا یا زیادہ بچے ہیں تو اسی حساب سے ٹیک ہے نا تاکہ اگر کہیں نکتہ چین نہیں ہوتی بھی ہے تو آپ سیف رہتے ہیں اور ایک اور بھی کمینٹ تھا فیملی کے حوالے سے ہی پہلے ان کو جو نا وہ بھی ساتھ اس کے رپلائی کر دیں یہ تھا اچھا وہ پتہ نہیں کی طرح گیا استاد جی کمینٹ ترتیب سے چلتے ہیں پلیس اور انشورنس ہوگی فیملی ویزا کا اٹسٹیشن ہوگی یوزر ہیں جی والیکن السلام جزاک اللہ خیر آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے راشد بھائی کو سلام دینا راشد بھولنا کبھی گجر کبھی گجر گئی بھی لگا لیتے ہو مجھے باپسی جواب دینا کبھی گجر گئی بھی لگا لیتے ہو بھائی جان یہ گجر گئی کہ آپ میں کمینٹوں میں پیغام رسانی تھوڑی ہوگی نمبر دیئے ہوئے ہیں آپ ان سے ڈیکٹ رابطہ کریں میں آپ کو لنکس بھی ان کا نمبر شان کرتا ہوں آپ ان سے رابطہ کریں اور پھر مجھے کمینٹ کر دیجئے گا کہ آپ کی کیا بات چیز ہوئی مہین خان جزاک اللہ خیر بھائی جان یوزر راشد بھائی کو سلام دینا گجر گئی بھی لگا لیتے ہو عزر بھائی ان کو شاید کو راشد بھائی کو تنگ کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ جو ہے نا ان سے ڈیکٹ رابطہ کریں گوڈ بریفنگ مہین خان جزاک اللہ خیر بھائی جان بہت شکریہ ورک ٹو ورک چینج میں نہیں بھائی جان ایکزیڈ نہیں کر سکتے آپ اس میں جو آئی در رہتے ہو چینج کر لیتے ہیں ابھی تک کہتے ہیں جی ان کی ویڈیو نہیں آئی لگتا ہے اس کو خود بھائی جان سمجھ گیا ہے گی اب ہم نے تو جب لاسٹ یئر ویڈیو ڈالی تھی پہلی ویڈیو امان میں بزنس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں دکھائی جا رہی ہیں حالات ویسے نہیں ہیں آپ کو ایسا باندھ کے مارا جائے گا کہ سوچ ہے اور وہ وقت آ گیا ہے ہر دو تین مہینے بعد ہر تری تیسرے مینے تقریبا جو ہے ایک ایسا کنون آتا ہے کہ تیہ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو باقی کمینٹ بھائی نے یہ کیا ہوا ہے کوئی بھی نہیں بتایا گا اس سے پہلے جو کمپنی بنانے میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں وہ بھی نہیں بتاتا کوئی نہیں بتاتا کیونکہ ان کی بھی دکانداری مانت پڑ جاتی ہے سرجید بنگار گوڈ برادر ویزا چار سو بیس کا لگ گیا امان دی گورنمین چاہیدہ فروڈ جنسی ہی نہیں کھلنی چاہی دی بھائی جان فروڈ جنسی تو ٹھیک ہے میں بھی پائی آجی نکڑایا دیکھیں لوٹری نکڑایا تو پانسو ساڑھا اللہ اللہ خیار کرے اور جو بھی حالات ہوں ہر کوئی اس میں خوش رہے ویزا والی جکھیں کنسلٹینٹ وہ کیا کہ تھوڑا گمہ پھر آکے اور سلیہاں دے کے بڑے زبردست طریقے سے لوٹتے ہیں تو ان کی کوئی گرانٹی نہیں ہوتی کام لینے والے جو ہیں وہ تھکوں سے بھی نکلوا لیتے ہیں کام اور جس کے ساتھ فروڈ ہونا ہو وہ کسی شریف بندر سے بھی کھا لیتے ہیں اور یوزر ہیں جی والیکنس میرا ویزا ختم ہو گیا ہے میرا لائسنس پہ فائن بھی ہے کیا میں واپس جانا تو آپ کے لائسنس کا فائن جو ہے وہ لازمی پی کریں گے تو آپ ایکزیر جا سکتے ہیں اور ماجد فرید والیکم مسئلہ پی ڈیو کمپنی کے بارے میں جوب کیسے ملتی انفرمیشن دیں پی ڈیو میں یا امان میں جوب جو ہیں واللہ ہی آج کل صرف ریفرنسیں ملتی ہیں آن لائن پوسٹنگ نہیں ہوتی میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا اور سیادہ تر کنٹریکٹر جو ہیں ان کے ذریعے یعنی آپ مارکیٹ میں آئیں دیکھیں آپ کس پراپر جو ہے ریکوارمنٹ پوری ہونی چاہیے بہت سارے سیڈیفکیشنز ہوتی ہیں ویڈیو کی وہ اگر ہوں تو چانسز ہوتے ہیں پھر آپ کو جوب مل سکتی ہے لیکن وہ بھی زیادہ کنٹریکٹر کے ذریعے ڈریکٹ جو ہے بہت کم اور عبدالخورش عبدال عبداللہ خوشش والیکم السلام فیملی ویزا کے لیے جو ڈاکومنٹ اٹس کروانے ہیں نہیں پیجر فیملی ویزا کے لیے دیکھئے ہماری ریکومنڈیشن یہ ہے کہ آپ امان سے ہی کروائیں پاکستان سے کروائیں گے تو آپ کو دوبارہ سیم پروسٹ ادھر سے بھی ریپیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ اپنے اوڈیجنل ڈاکومنٹ ادھر لائیں امبیسی سے کروائیں پہلے اس کے بعد امان کے فون افیر سے جو کہ امان میں ابھی فون افیر کی سٹیم جو ہے وہ لگاتے ہیں پوسٹ آفیس والے امان پوسٹ والے ٹھیک ہے جی تو ان سے لگوائیں that's it پھر اگر ملک سے کروائیں گے پہلے پاکستان کے فون افیر سے اس کے بعد امان کی امبیسی سے تو ادھر آپ کا لائے خرچہ ہونا ہے اس کو ادھر لائے پھر آپ کے دوبارہ سے بھی ہونے تو یہ ذہن میں رکھیں آپ نے دو دفعہ کروانے یا ایک دفعہ کروانے اور بچوں کے اگر کروائے لیتے ہیں ساتھ ساتھ تو اچھا ہے نہیں کرواتے ہیں تو بس ایک دو پرسنٹ رسکی ہے پوچھتے تو نہیں ہیں بچوں کے سیٹیفکیٹ جب وہ ٹیسٹ کیونے ہیں لیکن اگر پوچھ لیا جائے تو پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہے کوئی بھی لیکن موشلی چل جاتا ہے نا بھی ہوں تو باقی میرا سیٹیفکیٹ باقی ڈاکیمنٹ جب وہ لازمی ہوتے ہیں اگر ہم امان سے پاک جائیں اور وہاں سے سعودی ریبے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سعودی ریبے کا ایک سال والا ملٹیپل ویزا ہے اور امان کا ویزا جب آپ نے پاکستان سے کسی ملک سے سعودی ریبے کے لئے ٹیول کرنا ہے وہ تین میینے باقی ہے تو آپ سعودی ریبے جا سکتے ہیں وہاں سے پھر واپس امان آ سکتے ہیں بس آپ کے پاس ویزا ہونے چاہیے اور ٹرائیول کی ریکائرمنٹ وہ پوری ہونے چاہیے اور ایک بند نے نمبر کا پوچھا ہے جی کنسٹرکشن والے ان کا بھی کنسٹرکشن بن مطیب ٹریڈ کنسٹرکشن بن مطیب ٹریڈ نمبر آپ سے شیئر کر دیتے ہیں بلکہ بہت سارے ویڈیوز میں شیئر کیا وہ بھی دیکھا کریں اس حبہ ٹینشن ہی ختم ہوگی میں نے اپنا نقصان کر ہم نے تو بولا تھا لاسٹ یئر دوسری طور پیٹ کر رہا ہوں کہ پیاؤں پیاؤں کے مار رہینے اور واجریں آنے برحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اپنا خیار رکھئے دعا میں یاد رکھئے ازاک اللہ اللہ حافظ